مزید بھارت کی ہی بات کریں تو شہریت قانون بل کے خلاف تحت جا جب شدت اختیار کر گیا ہے مظاہروں میں تیس سے زائد افراد حلاق جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو چکے بھارتی پولیس کا مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کر نوجوانوں پر تشدد اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے ادھر نئی دل ہی میں خواتین نیشیر خار بچوں کے ساتھ دھر نہ دے دیا انڈیا میں شہریت کے قانون میں ترمین کے خلاف شروع ہونے والے پرتشدد احتجاج کا دائرہ ہر نئے روز کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے آسام، بنگال اور ڈلی سے ہوتا ہوا یہ احتجاج انڈیا کے کاروباری مرکز سمجھے جانے والے شہر ممبئی اور دیگر شہروں تک پہنچ چکا ہے مظاہرین اور حکومت کے درمیان جنگ شدت اختیار کر چکی ہے مظاہروں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تیس سے زائد ہو گئی جبکہ درجن و افراد زخمی ہوئے ہیں اور سینکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر مسلم نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ لوٹ بار کا سلسلہ بھی جاری ہے دوسری جانب نئی دلی میں بھارتی مسلمان خواتین نے مودی سرکار کے خلاف شیر خار بچوں کے ساتھ دھر نہ دے دیا شاہین باگ کی ہزاروں خواتین مسلسل ستروں روز بھی دلی کی ایک سو بیس سال کی ریکارڈ سردی میں دھرنے کے لیے کمبل، رضائیاں، گرمنڈے، بریانی اور چائے لے کر سڑکوں پر نکل آئیں موسیقی